موسیقی موسیقی مجھے پزل کے زیادہ تر حصے میں کھانا نظر آ رہا ہے کیا یہ وہی موجزہ ہے جب یسو مسی نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں پر برکت چاہی اور بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلایا نہیں امن میرے خیال سے یہ وہ والا موجزہ نہیں ہے چلو پہلے اسے مکمل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ کونسا موجزہ ہے ہم ٹھیک ہے دوستو ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے یہ وہ موجزہ ہے جب یسو مسی نے چار ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کب کیا یہ موجزہ تب ہوا جب یسو مسی گلیل کے شہر میں تھے اور بہت سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو یسو مسی نے ان سب کو کھانا کھلایا تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یسو مسی نے اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے کھانا کھلایا یسو مسی نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف سات روٹیاں اور کچھ مچھلیاں ہیں یسو مسی نے روٹی اور مچھلیاں لی اور شکر کر کے توڑی اس طرح وہ کھانا بھڑتا گیا اور چار ہزار لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ سیر ہو گئے اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کیوں کیا یسو مسی نے جب دیکھا کہ وہ لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو یسو مسی کو ان کی فکر ہوئی یسو مسی نے یہ سوچا کہ اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو گھر جاتے ہوئے تھک جائیں گے جیسے ایک باپ اپنے بچے کی فکر کرتا ہے ویسے ہی یسو مسی اپنے لوگوں کی فکر اور ان سے پیار کرتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی سیکھ لیا ہوگا کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کب کیسے اور کیوں کیا اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئے موجزے کے ساتھ اور مل کر سیکھیں گے اس موجزے کے بارے میں کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوا تب تک کے لیے بائی بائی